نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلی دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کرونا ویکسین کے نام پر بھی فراڈ فون کر کے مانگ رہے ہیں آدھار اور او ٹی پی نمبر جی ہاں کرونا وائرس کے خلاف جہاں دیج میں ویکسینیشن کا کام زور شور سے شروع ہو گیا ہے وہیں جالسازوں نے ویکسینیشن کے نام پر دھوکہ دھڑی کا نیا کیل شروع کر دیا ہے کین سرکار نے دیج بھر کے لوگوں کو کوویڈ ویکسین او ٹی پی اس کیام سے ستر کر رہنے کی سلا دی ہے جالساز لوگوں کو فون کر کے گرونا ویکسین کے نام پر آدھار کارڈ نمبر اور او ٹی پی مانگ رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کال پر بھروسہ نہ کریں پی آئی بی کے آدھکاریک ٹوٹر ہینڈل نے ناغریکوں کو اس سمبند میں چیتابنی جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ جالساز لوگوں کو فون کر کے خود کو ڈرگ آتھارٹی آف انڈیا کے بتاتے ہیں وہ کوویڈ ویکسین ویترن کے نام پر ویریفیکیشن کے لیے آدھار کارڈ اور ایک او ٹی پی مانگتے ہیں آپ کی اس جانکاری کا استعمال ٹھکی کے لیے کیا جا سکتا ہے اس لیے کسی کو بھی فون پر اس پرکار کی جانکاری نہ دیں اگر آپ او ٹی پی جیسی جانکاری دیتے ہیں تو جالساز آپ کے آدھار سے لنک بینک اکاؤنٹ کو خالی کر سکتے ہیں صرف فون کر کے ذریعے نہیں لوگوں کو ای میل کے ذریعے بھی چونہ لگایا جا رہا ہے اس لیے صاف دھان رہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین کو بھارت کا دو ٹوک جواب کہا پیچھے ہٹے ڈرائگن ورنہ دیں گے محتوڑ جواب جی ہاں بھارت اور چین کے بیچ سیما پر لمبے سمیں سے تناو جاری ہے اس تناو کے بیچ دونوں دیشوں کے سین ادھکاریوں کے ساتھ کئی بار بیٹھک ہو چکی ہے لیکن اس بیٹھک میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے جس سے سیما پر تناو کی ستی بنی ہوئی ہے ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر بھارت اور چین کے ادھکاریوں کے بیچ بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں سین ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ و دیش منترالے کے ادھکاری بھی شامل ہوئے ہیں اس بیٹھک میں بھارت نے صاف کہا ہے کہ چین لیسی پر مئی سے پہلے کی استطیق بحال کرے خبر کے نصار بھارت اور چین کے بیچ ہوئے اس بیٹھک میں بھارت کا نترت چودھوی کور کے کمانڈر لیفٹننٹ جنرل پی جی کے منن نے کیا ہے جبکہ چین کی طرف سے کمانڈر میجر جنرل لیو لن نے نترت کیا ہے انہوں نے لیسی کے کئی مدعے پر بات کی ہے بتا دے کی ابھی بھی لیسی کے سمیب پوروی لداخ میں دونوں دیشوں کے پچاس پچاس ہزار سینک تینات ہیں بھارت نے پچھلی بیٹھک میں بھی صاف کہہ دیا تھا کہ چینی سینکوں کو پہلے پیچھے ہٹنا ہوگا اور مئی سے پہلے کی استطیق بحال کرنی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کمب میں آنے والے شردحالوں کو لانی ہوگی نیگیٹیو کوویڈ ریپورٹ کیندر نے جاری کی گیٹ لائن جی ہاں کیندر سرکار نے ہر دوار میں ہونے والے کمب میلے کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کیندر سواسوہ پریوار کلنان منترالی کی اور سے جاری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کمب میں آنے والے شردحالوں کو انیوار روپ سے اپنے ساتھ 72 گھنٹے پہلے کی کوویڈ مکت ہونے کی جانش ریپورٹ لانی ہوگی کیندر کی طرف سے راج سرکار کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ میلے میں پہلے ہیلتھ کیئر ورکر کو ہی ڈیوٹی پر تینات کریں جنہیں ویکسین دے دی گئی ہو ساتھ ہی کمب میلے میں ڈیوٹی کرنے والے سواست کرمچاریوں کی ویکسین لگانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں کمب کے دوران چھے فیٹ کی سوشل ڈسٹینسنگ، ماس پہنے، سنیٹائزیشن، سہیت سبھی پرکار کی کوویڈ پروٹکول کا پالن انیوار ہوگا کمب میلے کے دوران کوئی پردشنی میلا یا پراتھنا سبح کا ایوجن نہیں ہوگا کمب میلے میں کسی بھی استان پر تھوکنا پرتبندت ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو برڈ فلو کو لے کر سرکار الرٹ کہا ادھ پکے انڈے اور چکن کھانے سے بچیں لوگ ایف ایس ایس آئی نے ویجاری کیے نردیش جیہاں بھارتی خادر سرکشہ اور مانک رادی کرن نے لوگوں اور خادر ویسائوں سے آگرہ کیا ہے کہ وہ نہ گھبرائیں ساتھی سرکشت خپت کے لیے مرگی کے ماس اور انڈے کی اوچت ہینڈلنگ اور کھانا پکانے کے سنشت کیا ہے ایف ایس ایس آئی نے کہا ہے کہ ویش سوا سنگٹھن کے انسار پولٹری ماس اور انڈے کھانے کے لیے سرکشت ہے اور کوئی مہاماری ویجیان ڈیٹا نہیں کہتا کہ پکا ہوا ماس کھانے سے برڈ فلو ہو سکتا ہے کہ انڈ نے کہا کہ نو راجیوں کیرل حریانہ مدر پردیش مہراشتہ چتیزگرد اتراخند گجرات اتر پردیش اور پنجاب میں پولٹری میں برڈ فلو کی پشتی ہوئی ہے کوا پراباسی جنگلی پکشیوں کے لیے بارہ راجیوں میں ایوین انفلینزا کی پشتی کی گئی ہے لوگوں کو آدھے ابلے انڈے اور ادھ پکے چکن نہیں کھانے چاہیے انہیں کچھے ماس کو کھلے میں نہیں رکھنا چاہیے اور کچھے ماس کے ساتھ سیدھے سمپرک میں نہیں رہنا چاہیے لوگوں کو سنکرمت چھتروں میں پکشیوں کے ساتھ سیدھے سمپرک میں نہیں آنا چاہیے ننگے ہاتھوں سے مرت پکشیوں کو چھونے سے بچیں اور کچھے چکن کو لیتے سمیہ ماسک اور داستانے کا اپیوگ کریں لوگوں کو برڈ فلو سنکرمت چھتروں سے پرافت انڈے یا مرگی کے ماسک کو نہیں خریدنا چاہیے اور سنکرمت چھتروں میں مرگی بیچنے والے کھلے بازاروں میں جانے سے بچنا چاہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو جلد شروع ہو سکتی ہے کرونا کال میں بند بھارتی ریل کی نیمت سیوہ بنے گا نیا ٹائم ٹیبل جیہاں کرونا کال میں بند بھارتی ریل کی نیمت یاتری سیوہ اپریل سے اپنے پور روپ میں آ سکتی ہے ساتھ ہی ریلوے نے نیا ٹائم ٹیبل بھی لاغو کر سکتی ہے ابھی ریلوے بشیش میل ایکسپریس ٹرین چلا رہا ہے جو پوری طرح سے آرکشت ٹرینی کی ہے کچھ جگہ لوکل واہ اپنگریے سیوہیں شروع کی گئی ہیں لیکن ابھی بھی لگ بھگ پیتیسویں صدی یاتری ٹرینے بند ہیں کرونا سنکرون کے معاملوں میں آرہی کمی اور ٹیکہ کرن ابھی ہاں شروع ہونے کے بعد بھارتی ریل اپنی یاتری سیوہ کی سمیقشہ کر رہا ہے ابھی لگ بھگ 1150 میل ایکسپریس گاڑیاں وشیش ریڈی میں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور لگاتار ان گاڑیوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے ریل منترالے کے سوطرون کے انصار سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلے ویتی ورش میں ایک اپریل سے بھارتی ریل اپنے نیمت ریل یاتری سیوہوں کو شروع کر دے گی ریلوے کی تیاری نئے ریلوے ٹائم ٹیبل کو لاغو کرنے کی بھی ہے جس پر پچھلے ایک سال سے کافی کام کیا جا چکا ہے نیا ٹائم ٹیبل ٹرینوں کی پریچالن کی بھوشی کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے اس میں ٹرینوں کی سنکھیہ کے ساتھ اس کی گتی کو بھی بڑھایا جا رہا ہے جلدی پہلے کی طرح سبھی ٹرینوں شروع ہو جائیں گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو تیجز خرید سودا مارچ دوہزار چوبیس میں ملے گا بھارتی وائسوینہ کو پہلا ویمان جی ہاں بھارتی وائسوینہ کو اس ودیش میں وکسٹ لڑاکو ویمان تیجز کی اٹھالیس ہزار کروڑ پہ کے خرید سودے کے تحت پہلی ڈیلیوری مارچ دوہزار چوبیس میں ملے گی ہندوستان ایرونارٹکس لیمٹڈ کے چیئرمن آر مادون نے کہا کہ پہلی ڈیلیوری میں چار ویمان دیے جانے کے بعد دوہزار پچیس سے تیراسی ویمانوں کی سپلائی پورے ہونے تک ہر سال سولہ ویمان وائسوینہ کو اپلبد کرائے جائیں گے ایچ ایل کے پرابند ندیشک پت کی بھی ذمہ داری سمحال رہے مادون نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کئی دیش اس بھارتی لڑاکو ویمان کے خرید میں دلچسپی دکھا رہے ہیں مادون نے کہا ہے کہ ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ تیجس مارک ون اے لڑاکو ویمان پردرشن کے حساب سے چین کے جی ایف سیونٹین لڑاکو ویمان کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر ہیں انہوں نے کہا کہ سمپون تکنیکی میں آگے ہونے کے ساتھ ہی تیجس میں جی ایف سیونٹین کے مقابلے زیادہ اچھا انجن ریڈار سسٹم اور الیکٹرونک وائر فیر سوٹ لگا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا انتر ہوا میں ہی اندن بھرنے کی شمطہ کا ہے جو ہمارے ویپکشی کے جہاز میں موجود نہیں ہے مادون نے یہ بھی کہا کہ تیجس مارک ایک اے لڑاک کے درگم پروتی علاقے کے سب ہی حصوں میں کسی بھی ان لڑاکو ویمان کی طرح ہی ابھیان چلانے میں سکشم ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کیند شروع کر رہا ہے نئی سویدھا آدھار کی طرح اب ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی ہوگا ڈاؤن لوڈ جی ہاں کرونا سنکٹ کے بیچ کیند سرکار نے زیادہ تر ویبھاگوں کے کامکاج کو ڈیجٹل فارمیٹ میں تبدیل کر دیا ہے اس سے لوگوں کو دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور وہ کوویڈ نائنٹین سے کافی حد تک بچے رہیں گے اسی کڑی میں اب دیش کا ہر مددادہ اپنی پہچان پتر آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکے گا اس کے لئے کن سرکار الیکٹرونک مددادہ پہچان پتر جاری کر رہی ہے آسان شبدوں میں سمجھیں تو اب آپ آدھار کارڈ کی طرح ہی اپنے مددادہ پہچان پتر کو بھی آن لائن ڈاؤن لوڈ کر دیجٹل سنسکرن حاصل کر پائیں گے کندری ونطری روی شنکر پرساد آج مددادہ پہچان پتر کا الیکٹرک سنسکرن لانچ کریں گے ووٹر آئی ڈی کارٹ کا ای ورجن موبائل فون یا پرسنل کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے چناؤ آئیوک کے ادھکاریوں نے کہا ہے کہ اس دیجٹل سنسکرن سے کسی بھی طرح کا کچھر چارڈ نہیں کی جا سکتی وہیں اسے دیجٹل لوکر جیسی سویو دھاؤں سے بھی سرکشت رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس ای ورجن کا پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگر آپ کی گاڑی میں لگا ہے بمپر تو ہو جائیے سترک لگے گا پانچ ہزار روپے کا جرمانہ جی ہیں اگر آپ کی گاڑیوں پر بمپر لگا ہے تو سترک ہو جائیں چار پہیاں ہلکے واہنوں ہو یا بھاری دونوں پرکار کے واہنوں پر آگے اور پیچھے بمپر لگنا اب مہنگا پڑے گا سڑک سرکشہ کی مدنظر واہنوں پر لگے کریش گارڈ یا بل بار خطرناک ہیں اس میں واہنوں کی آپسی ٹکر میں شتی پہنچنے کی سمبھاونہ زیادہ ہوتی ہے بمپر لگی گاڑیوں پر پانچ ہزار روپے جرمانہ لگانے کے ساتھ ہی سخت کاروائی کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں سرکار نے جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ واہنوں پر کریش گارڈ سے ہاتھ سے ہونے کی سمبھاونہ بنی رہتی ہے کار کے اگلے یا پچھلے حصے میں کریش گارڈ لگایا جاتا ہے تاکہ کار کی ٹکر سے تو کار کو نقصان نہ پہنچے یہ مضبوط دھاتو کی سلاخیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے کئی بار دوسروں کو چوٹ لگنے کی سمبھاونہ رہتی ہے اس کے مدنظر سبھی آٹیو اسے اپکشہ کی ہے کہ واہن سوامیوں کو کریش گارڈ سے ہونے والی درگھٹناوں کے بارے میں جاگ روک کیا جائے اور کریش گارڈ کا بل بار ہٹانے کے آدیش دیے جائیں اس کے بعد بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو واہن سوامی کے خلاف چالان اور جرمانے کی کاروائی کی جائے گی جرمانے کی راشی پانچ ہزار یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پی این بی بینک نے بدلے نیم گراہا کہ ایک اپریل سے پہلے لے لینایا آئی ایف ایس سی کوڈ اور چیک بک ورنہ پیسو کے لیندین میں ہوگی پریشانی ایک اپریل سے دیش کا دوسرا سب سے بڑا سرکاری بینک پنجاب نیشنل بینک کچھ نیموں میں بدلاؤ کرنے جا رہا ہے جانکاری کے مطابق پی این بی ایک اپریل سے اپنے گراہکوں کے پرانے آئی ایف ایس سی اور ایم آئی ایس سی آر کوڈ کو بدل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 31 مارچ کے بعد یہ کوڈ کام کرنا بند کر دے گا ایسے میں پی این بی گراہکوں کو یدی پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لئے بینک میں نیا کوڈ لینا ہوگا اس بات کی جانکاری پی این بی بینک نے اپنے گراہکوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دی ہے بینک نے کہا ہے کہ اورینٹل بینک آف کامرس اور یونائٹڈ بینک آف انڈیا کی پرانی چیک بک اور آئی ایف ایس سی وہاں مائیکر کوڈ صرف 31 مارچ تک ہی کام کریں گے جس کے بعد گراہکوں کو بینک سے نیا کوڈ اور چیک بک ایشو کروانا ہوگا گراہک زیادہ جانکاری کے لئے ٹرول فیر نمبر ایک آٹھ شون نشون ایک آٹھ شون دو 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 پر فون کر سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کسانوں کی دلی آنے سے پنجاب کے گاؤں ہوئے خالی اب گھسپیٹ کی فراق میں پاکستانی آتنگ کی سرکشہ ایجنسیا الڈ جیہاں کہ ان سرکار کی کرشی قانون کے خلاف کسان لمبے سمیے سے دلی کی سیماوں پر آندولن کر رہے ہیں اس میں بڑی سنکھیا پنجاب کے کسانوں کی ہے جب کسان ٹریکٹر ریلی میں حصہ لینے کے لئے بیچ پنجاب کے گاؤں سے سیکڑوں پرش کسان دلی کی اور کچھ کر رہے ہیں اس میں پاکستانی سے لگی سیما کے پاس گاؤں مہلاؤں کے بھروسے ہی ہو گئے ہیں اس اسیتی کا فائدہ پاکستانی آتنگ کی اٹھانا چاہ رہے ہیں اور بھارت میں گھسپیٹ کی سازش کر رہے ہیں پاکستانی آتنگ کی اس سازش کا پتہ چلتے ہی راج سرکشہ ایجنسیوں کے ساتھ ہی کیندری سرکشہ ایجنسیا بھی ستر ہو گئی ہیں اب پنجاب کے سیما ورطی علاقوں میں سرکشہ بھی پہلے بڑھا دی گئی ہے راج میں گھسپیٹ کو لے کر سب سے سمویتن شیلڈ شہر پتھان کوٹ مانا جا رہا ہے جس سے ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو آج سے دلی یوپی سمیت اتر بھارت میں پڑے گی کڑاکے کی ٹھنڈ چلے گی سردھ ہوائیں جی ہاں دیش کا اتری بھاگ اب بھی ٹھنڈ کی چپیٹ میں ہیں پہاڑی علاقوں پر ہوئی بڑھباری کے کارن میدانی علاقوں میں ٹھنڈ پہلے سی بڑھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سردھ ہوائوں نے ٹھنڈرن کو اور بڑھا دیا ہے اس بیچ بھارت موسم ویجیان ویبھاگ کے ویجیانکوں نے پوروہ آنومان لگا ہے کہ کل سے دلی یوپی پنجاب ہریانہ اور چنڈگڑ کے نیونتم تاپمان میں ایک بار پھر کمی آنا شروع ہوگی اس سے ٹھنڈ میں اضافہ ہوگا اور سردھ ہوائیں بھی چلیں گی آئی ایمڈی کے انسار یوپی اور پنجاب ہریانہ اور چنڈگڑ میں دو دن تک کڑاکے کی ٹھنڈ پڑے گی اس کے ساتھ ہی اتری راجستان پنجاب ہریانہ چنڈگڑ پشتیمی اتر پردیش اور پشتیمی مدھ پردیش میں شیط دہر کا دور رہے گا اور دوستو آج کی خبر میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دے گا اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے